ہائی گائز تڈی ای ویلو ٹیچو ہاو ٹو میک اپ پرفیکٹ پیزا ڈو سا لیڈ گٹ سٹارٹیٹ یہ سب انگیڈینٹس ہیں جو میں آڈ کروں گی سب سے پہلے میں نے ہاں پہ ہال پپرز فلور لے لیا اس میں آٹینو ڈرائی انگیڈینٹ جال دیا جس میں سالٹ ییسٹ اور شگر جائے گی اچھے سے مکس کار لینا ہے دن اس میں سینٹر میں سپیس بنانی ہے اور اس میں ایک ایک ڈال دینا ہے ساتھ اس میں ڈالنا ہے 2 ٹی سپون آلیو اوئل آپ کوئی سا بھی اوئل ایٹ کر سکتے ہو اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے اس میں لمز ٹکرے سے بننے چاہیے دن اس میں پھر سے سینٹر میں جگہ بنا کہ اس میں وام ملک ڈالنا ہے بلکل وام ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہ ہو اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو تاکہ آپ کی جو ڈو ہے اس کا تمپریچر تھوڑا تھوڑا گرم رہے اچھے سے تھوڑا تھوڑا دور ڈال کے اس کو نیٹ کرتے جانا ہے تقریباً ٹین منٹس لگیں گے اس کو نیٹ کرنے میں اور یہ دیکھیں اتنا نیٹ ٹیکسٹر آجے گا تو آپ کی ڈو بلکل ریڈی ہے اچھے سے اس کو نیٹ کرنا ہے جتنی اچھ آپ نیٹ کریں گے اتنی اچھے آپ کی ڈو ہوگی اس کے اوپر میں تھوڑا سا غالیو ہوئی لگایا اور اس کو وام پلیس میں رکھ دیا یا پھر آپ مایکرو ویو کو پری ہیٹ کر کے اس میں بھی رکھ سکتے ہو سو یہ میری ڈو تقریباً ایک گھنڈے میں بلکل ریڈی ہوگی تھی بہت زیادہ سوفٹ تھی اس کو سینٹر سے کٹ لیا دو برابر سائزز میں کر لیا کیونکہ میں دو میڈیم پیزے بناوں گی آپ اس سے تین سمال یا پھر ایک فیملی سائز پیزا بھی بنا سکتے ہو اس کو اچھے سے بیل لینا ہے اس کے بعد جو پیزا پہن ہے اس کو گریس کر لینا ہے اور اس طرح سے پوری جو ڈو ہے اس کو سیٹ کر لینا ہے کورنرز اس کی ٹھیک رکھنی ہے اور سینٹر سے اس کو فلیٹ رکھنا ہے اس کے ساتھ اس میں فوک کے ساتھ چھٹ چھٹے سراک کر دینے ہے تاکہ جو پیزا سوس ہے وہ ڈو کے اندر تک جائے اور اچھا سا فلیور آئی ڈو میں بھی پیزا سوس میں نے یہاں پہ ریڈی میٹ یوز کیا ہے بہت جو میں ہوت سے بناتی ہوں وہ بہت زیادہ امیزنگ ہوتی ہے اس کے انگیڈینٹس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس کے علاوہ چکن چنگس کیپسکم اور انین سب میں نے ریڈی میٹ چکن یوز کیا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں نے ریڈ ایلو پینو یوز کیا ہے بہت امیزنگ بنے تھے جن کو سپائسی پیزاب ساندھ ہے وہ ضرور ٹرائے کریں اس کے اوپر چیز ڈال دی میں نے یہاں پہ چیز ڈال دی میں نے یہاں پہ چیز ڈال دی اور مزریلا دونوں کٹھی یوز کی ہیں اور یہاں پہ بیک کر لیا اس کو اچھے سے بیکنگ ٹائم اور ویڈاوٹ اوپن پتیلے میں اگر بنانا اس کی بھی سب ڈیٹیل میں نیچے ویڈیو میں ڈال دوں گی آپ دیکھ لینا اس کو برابر سے کاٹ لینا ہے کٹر کی مدد سے یا نائف کی مدد سے کاٹ لیں اور یہ ہے اس کی فائنل لک بہت امیزنگ بنا تھا اس کی ڈوپ بہت سوف تھی بلکل پرفیکٹ ریڈی میٹ پیزا لگ رہا تھا سو ڈو ٹائ آؤٹ اینڈ لیٹ میڈو کے آپ کو کیسا لگا با بائی